اے صاحب جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملک ڈیفال سے تو بچ گیا اور اصل بات ہی ہے کہ یہ موشے استحقام کی جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ راہ ہموار ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا عام آدمی کو بھی فائدہ ہو گا یا نہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اب وہ جو ایک معیشت کو ہم کہہ رہے تھے ٹریک سے اتر گئی ہے اب ٹریک پہ اب معیشت ہماری ہے اور اس کے آلٹی میٹ فوائد جو ہیں وہ عام آدمی تک آئیں گے ایک تو حافظ صاحب کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ایک ارب بیس کروڑی ہے جو ریڈی والے کو اس میں سے کچھ مل سکتا ہے باقی تو وہ شوکیس میں سے جانے کے لیے ہیں انہوں نے رکھے ہیں تاکہ آپ کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر ٹھیک نظر آئے اس لیے وہ اس میں زیادہ خوش ہونے کی ضرورت ہے دوسرا وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا دعا آپ یہ شبانہ کو جانتی ہیں یہ میں نے پرائیم نیسٹر کے موں سے بہت سنا ہے اور میں کل سوچ رہی تھی اتنی مشکل ہمارے پرائیم نیسٹر اردو بولتے ہیں ہر تقریر میں شبانہ روز شبانہ روز بھوم ہے تو اس دن سے ڈھونڈ رہا ہوں شبانہ کو صرف شبانہ تو بڑی ہے اس سے منت کروں کہ خدا کے لیے مطلب وہ نہ آیا کرو سامنے چھوٹے قائد کے وہ پھر ہمیشہ اس پہ چل پڑتے ہیں دیکھیں یہ جو آپ کا بنیادی سوال ہے نا معاشی استقام کی راہ جو ہمار آپ کر رہی ہیں وہ اگر تو اسی طرح سے انہی ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں ہمیں لاکے ہم سے زیادہ ٹیکس لینا ہے جو ایڈ سورس کر جاتا ہے جن لوگوں کا یہ تنخواہ دار طبقہ ہے اور لیٹرلی میں آپ کو بتاؤں دعا آج سے چھے مہینے میں اتنا فرق پڑ گیا کہ وہ جو ایک ہزاروں کے نوٹ کی ویلیو تھی آج وہ پانچ ہزار کے نوٹ کی ویلیو یہ سب ہم فیل کر رہے ہیں کیونکہ جتنی بار آپ کوئی چیز لینے جاتے ہیں اتنی بار اس کی قیمت بڑی ہوتی ہے ٹیکس نیٹ براڈن نہیں ہوگا یہ رولنگ ایلیڈ جو ہے ان کے اخراجات کم نہیں ہوں گے تو اس سق تک کچھ نہیں ہو سکتا یہ اسی طرح وہ کہتے ہیں نا ڈانگ ڈپاو پولیسی شجاہ صاحب کہتے ہوتے ہیں روڈی شوڈی کھاؤ تو بس نکلو یہ اس طرح کے معاملات ہیں تب دعوے بڑے بڑے ہم سن رہے ہوتے ہیں روز وزیر خزانہ صاحب بھی آ کے کر رہے ہوتے ہیں پرائیم نیسٹر صاحب بھی کر رہے ہوتے ہیں اور پرائیم نیسٹر صاحب آپ آج پوچھ رہے تھے کہ ہمیں اس حال میں کس نے پہنچایا کیوں ہم آج تک کرسے نجات نہیں حاصل کرسکے تو بے اختیار لوگوں کے دل سے نکلتا ہے کہ حضور آپ جیسے حکمرانوں نے ظاہر ہے اور لوگوں نے خود تو اپنے ساتھ کچھ نہیں کیا نا وہ تو ظاہر ہے آپ ٹیکس نیٹ میں جو آپ کے پاس آلیڈی ہیں وہ بیچارے جو فسے ہوئے ہیں جو مرگے انہی کو آپ نے حلال کرنا ہوتا ہمیشہ انہی سے ٹیکس زیادہ لے کے اور آپ نے چھوکے وہ شو کرانا ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں جیتنا ٹیکس ہم نے کٹا کر لیا ہے تو جب تک اصلاحات نہیں ہوں گی اور بڑے پیمانے پر نہیں ہوں گی یہ حافظ صاحب کو بڑی امیدیں لگتی ہیں مجھے نگران حکومتوں سے تو اللہ کرے یہ نگران حکومتیں ہی کچھ اس طرف وہ پہل تو کر جائے نا ایک گراؤنڈ بنا جائے تاکہ نئی جو گورنمنٹ آئے اس کے لئے آسان ہو جائے ورنہ بڑا مشکل ہے تاجر ٹیکس نہیں دیتا تاجروں پہ پہلی بار مجھے یاد ہے بہنظیر بھٹو صاحبہ نے وہ ٹیکس لگانے کی کوشش کی تھی تو نواز شریف صاحب درمیان میں آگے تھے اسی لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تاجر ہمیشہ سے نواز شریف صاحب کی وہ بہت بڑی فورس رہی ہے جو ان کو بورٹ دیتے رہے اب نہیں مجھے پتا کہ الیکشن میں ان کا کیا موڈ ہوگا لیکن یہ چیزیں جو امپورٹنٹ چیزیں کرنے والی ہیں یہاں ایسے ایسے لوگ ہیں جو عربوں کی ان کی پروپرٹیز بنی ہوئی ہیں ٹیکس صاحب ان کا چیک کرنے جاگے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ جب تک اس طرف تو جو نہیں دی جائے گی یہ پھر ایک اور پروگرام آئے گا پھر ایک اور پروگرام آئے گا اور اسی طرح ہمارا نیکس پرائیم میسٹر بھی کہہ رہا ہوگا کہ بڑی مشکل سے ہم نے یہ فیصلے کی ہیں اور حضور یہ آپ کے لئے تو مشکل ہوتی نہیں ہے بغتنا تو ہم نے ہوتا ہے تو دیکھیں کب تک اتنی جان ہے ہم میں برداشت کر سکے اس کے بعد نکل ہی جانی ہے